سوال نمبر گیارہ یہ سوال بھی شکیلہ فیصل کی طرف سے ہے تو انڈیا سے تعلق رکھتی ہیں کہتی ہیں کہ انڈیا اور پاکستان میں جوم عرفہ کا روضہ کب رکھنا چاہیے جس جن تمام حاجی عرفہ کے میدان میں ہوتے ہیں یا ماہِ ذلحجہ کی نو تعلیق کو عرفہ کا روضہ رکھیں گے تو گزارت یہ ہے سب سے پہلے کہ یوم عرفہ کا روضہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشاعت فرماتے ہیں یوم عرفات کا روضہ رکھنے سے ایک سال پہلے کے گناہ اور ایک سال بعد کے گناہ معاف ہو جاتی ہیں تو اس روضے کا احتمام کرنا چاہیے یہ نبی علیہ السلام کی حدیث کہ یوم عرفات کا روضہ رکھنے سے ایک سال پہلے کے ایک سال بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہ حدیث مکہ والوں کے لیے ہے یا مدینہ والوں کے لیے ہے یا انڈیا پاکستان والوں کے لیے ہے یا پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے یہ میرا آپ سے سوال ہے یقیناً آپ کا جواب یہ ہوگا کہ یہ حدیث پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے تو پوری دنیا کے مسلمان دیگر مالک کے لوگ اس حدیث پہ کیسے عمل کرتے تھے مکہ میں کب یوم عرفات ہوا مکہ میں کب نو طریق تھی یہ تو علم ہوتا تھا چھ مہینوں کے بعد جب حاج کر کے واپس آتے تھے بیڑی جاز کے ذریعے اس زمانے میں لوگ اس حدیث پہ کیسے عمل کرتے رہی ہیں ظاہر ہے کہ آپ نے آپ نے ملک کی نو طریق کے مطابق جب آپ نے ملک میں نو طریق ہوتی نو زلحجہ ہوتی تو تب وہ یوم عرفات کا روزہ رکھا کرتے تھے تو اس لیے اعتبار آپ نے اپنے علاقے کا ہے اعتبار مکہ مدینہ کا نہیں ہوگا جیسے اس حدیث پہ تیرہ سو سات سے عمل ہوتا رہا ہے ویسے ہی آج یہ عمل ہوگا کیونکہ ہمارا دین انٹرنیشنل دین ہے پوری دنیا کے لیے ہے دوسرے نمبر پہ میری گزارش یہ ہے کہ اگر کسی کا یہ موقف ہے اور یہ موقف بہت سے علمائی کرام کا ہے میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں لیکن اپنی رائے بتانے کا حق حاصل ہے وہ حق استعمال کر رہا ہے دوسرے نمبر پہ جس دن مکہ میں نو طریق ہوتی ہے یوم عرفات ہوتا ہے اس دن کئی ممالک میں عید ہوتی ہے بتائیں وہ لوگ اس حدیث پہ کیسے عمل کریں گے کیا وہ ہر سال جوم عرفات کے روضے کی فضیلت سے محروم رکھے جائیں گے تیسے نمبر پہ ربی علیہ السلام نے یہ کہا ہوا ہے کہ سومو لی روئیتی ہی و افترو لی روئیتی ہی روضہ رکھا کرو چاند دیکھ کر اور روضے چھوڑا کرو کیا دیکھ کر چاند دیکھ کر تو ان معاملات میں چاند کی روضیت کا اعتبار ہے تو اس لیے آپ نے آپ نے ملک کی نو تاریخین کے نو ذلحجہ کو یوم عرفات کا روضہ رکھا جائیں گا بہت سے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یوم عرفات کے روضے کا حکم دیا ہے اور یوم عرفات تب ہی ہوگا جب حادی لوگ عرفات میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے اس لیے مکہ کی نو طریقہ اعتبار ہوگا تو گزارش یہ ہے کہ یوم عرفات کا مطلب ہے نو تاریخ کیونکہ نو تاریخ یوم عرفات کے نام سے معروف تھی تو آپ نے یہ لفظ استعمال کیا جسے سب جانتے تھے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان یا انڈیا کے لوگ اس دن یوم عرفات کا روضہ رکھیں گے جس دن مکہ میں نو تاریخ ہوگی بلکہ یوم عرفات کا مطلب ہے نو زرحجہ کا روضہ رکھنا اور یہاں پہ مجھے ایک اور حدیث یاد آگئی نبی علیہ السلام مدینہ میں صحابہ اکرام سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کرنے والے ہیں کہ پشاپ خانہ کرتے ہوئے قبلہ کی طرف نہ موں کرو اور نہ پشت کرو پشاپ خانہ کرتے ہوئے مشرق کی طرف موں کرو یا مغرب کی طرف کرو اب بتائیے اس عدیث پہ پاکستان اور انڈیا میں عمل کیسے ہوگا کیا پاکستان اور انڈیا میں پشاپ کرتے پشاپ خانہ کرتے ہوئے مشرق اور مغرب کی طرف موں کیا جائے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام کے یہ الفاظ کہ قبلہ کی طرف موں نہیں کرنا پشاپ خانہ کرتے ہوئے پوری دنیا کے لیے ہیں لیکن یہ جو آگے آپ نے کہا ہے کہ مشرق یا مغرب کی طرف موں کرو یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کا قبلہ مدینہ والوں کی طرف تو خلاصہ ایک انام یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے لوگ جومی ارفات کا روضہ رکھیں گے اپنے ملک میں نوز الحجاکو واللہ تعالیٰ اعلم موسیقی موسیقی موسیقی